اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ساکر بلی اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکر ٹی وی دوستو آپ نے دنیا کے اندر موجود ہزار اقسام کے جنور دیکھے ہوں گے جو اپنے اندر مختلف طرح کی ایبیلٹیز رکھتے ہیں دوسر اینیمل ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی ویزیبل شکل کی وجہ سے بہت مشہور ہوتے ہیں اور کچھ اینیمل ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں تو جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دنیا کے اندر موجود دس ایسے جانلوں کے بارے میں بتانے اور ان کو دکھانے جا رہا ہوں جو کہ اپنے اندر ان ویزیبل یعنی کہ صاف نظر نہ آنے والی صلاحیت رکھتے ہیں تو چلو کرتے ہیں الٹے گنتی شروع سبسکرائب کریں ساکر ٹی وی کو اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پرس کر دیں تمہاری ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے حاصل کرنے کے لئے نمبر 10 گریٹ گری اوویل اوویل ایک بہت ہی عام پرندہ ہے جو کہ آپ کو زیادہ تر رات کو جنگلوں گارہ میں نظر آتا ہے گریٹ گری اوویل کی جسامت عام اوویل کے برابر ہوتی ہے مگر اس کے اندر خاص اور حران کر دینے والی بات یہ ہے کہ جب کسی درخت پر بیٹا ہوتا ہے تو اس کو دیکھ پانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ قدرت نے اس کا کلر نیچرلی بہت سپیشل بنایا ہے یہ برفانی علاقوں کے اندر پایا جاتا ہے اور گریٹ گری اوویل کا کلر زیادہ تر وائٹ بلیک اور گری کا مکسچر ہوتا ہے یہ اوویل جب درخت پر بیٹا ہوتا ہے تو یہ بلکل ان شاخوں کے ساتھ گل مل جاتا ہے اور ان کو دیکھ پانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اس اوویل کو اپنی انویزیبل بناوٹ کی وجہ سے شکار کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ جن جانوروں کا یہ شکار کرتے ہیں ان کو اس قسم کے علو کی موجودگی کا بلکل احساس نہیں ہوتا اور یہ ان کا آرام سے شکار کر لیتا ہے یہ سچ میں بہت ہی سٹینج برڈ ہے اس انسیکٹ کو دے کر آپ یقین ان کمنٹ کے اندر امیزنگ لکھیں گے کیونکہ یہ کیڑا دنیا کے اندر موجود تقریباً تمام جنگلوں کے اندر پایا جاتا ہے اس کے اندر حیران ہونے والی بات یہ ہے کہ یہ کیڑا ایک درخت کے پتے کی طرح ہوتا ہے اس کو پہلی دفعہ دے کر آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا یہ ایک کیڑا ہے اس کے پنک بلکل پتے کی طرح ہوتے ہیں جب یہ بیٹھا ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پتہ گرا ہوا ہو اس کا سائز تقریباً پانچ شہرے ایک انچز ہوتا ہے مگر اس کی ٹانگیں اس کی باڈی سے بھی بڑے سائز کے اندر ہوتی ہیں اور وہ بھی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی تازہ تازہ پتہ درخت کی شاخوں سے گرا ہو اس انسیکٹ کوشکار ہونے سے بچاتی ہے اس کی لیپ شیپ باڈی کیونکہ جب یہ کسی سبز درخت پر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی موجودگی کا بلکل بھی احساس نہیں ہوتا ایسے لگتا ہے جیسے پتہ ہو تو کیوں ہے نا ریلی امیزنگ نمبر ایٹ گریٹری فروگ یہ مینڈک کی قسم زیادہ تر درختوں پر پائی جاتی ہے ان کا کلر گری وائٹ اور گرین ہوتا ہے یہ زیادہ تر امریکن اور ساؤتھ ایسٹن کنیڈا کے درختوں میں پائی جاتے ہیں گریٹری فروگ شکار کرنے اور شکار نہ ہونے دونوں میں بہت ہی کامیاب رہتا ہے کیونکہ جب انہیں کسی پریڈیٹر سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ جلدے سے اپنی حرکت بند کر کے رنگ بدل کا درخت کی طرح کلر کر لیتا ہے مگر اس کے سیم رنگ ہونے کی وجہ سے یہ چھوٹے چھوٹے انسیکٹ کا شکار آرام سے کر لیتا ہے یہ فروگ منس زیرو ڈگری کے کول ویدر میں بھی سروائیو کر سکتا ہے گرگٹ اور اس فروگ کے اندر تقریباً ایک جیسی صلاحیت ہوتی ہے یہ چھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی سٹرونگ بھی ہوتا ہے گوگل سرچ کے مطابق اس فروگ کا سائز ایک شریعہ پانچ سے دو سینٹی میٹر تک ہوتا ہے اس فروگ کا اور گرگٹ کا آپس میں بہت ہی سٹرونگ ریلیشنسیپ شابت کیا گیا ہے کیونکہ یہ دونوں ہی وقت آنے پر بہت ہی تیزی سے اپنا کلر چینج کر لیتے ہیں یہ فروگ واقعی بہت انویزیبل اینیمل ہے ہمارے قریب گرہوں میں اور پارس کے اندر درخت تو ضرور ہوتے ہیں اور بہت سارے پلانٹس میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی شاخ بہت ہی پتلی ہوتی ہیں اور ان شاخوں پر ایک انسیک پائے جاتا ہے اس قسم کے انسیک کو دونڈ پانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ درختوں کی شاخوں کے ساتھ ایسے چمٹ جاتے ہیں کہ کسی کو ان کی مجودگی کا پتہ ہی نہیں لگتا ان کی بارڈی اور ٹنگیں بلکل ایسے محسوس ہوتی ہیں جیسے یہ ایک شاخ کا حصہ ہو یہ زیادہ تر ان درختوں پر بیٹھتے ہیں جن کا رنگ ان سے ملتا ہو اس انسیکٹ کا کلر براؤن بلیک اور گرین ہوتا ہے اس کی ایسے کلر والی بارڈی اسے پلانٹس کے اندر غائب ہونے میں بہت مدد کرتی ہے اس کا سائز واقعی ہی حیران کن ہے یہ سائز میں تقریباً چودہ انچز تک ہوتے ہیں اس کی امیزنگ اور شوک ابل بات یہ ہے کہ جب اس کی بارڈی کا کوئی بھی حصہ کوئی شکاری کھا لے یا کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو بہت ہی تھوڑے وقت میں وابس بن جاتا ہے میری سوچ کے مطابق یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم و شان قدرت ہے آپ اس انسیکٹ کے بارے میں کیا بتانے چاہیں گے کمنٹ کے اندر ضرور اپنی قیمتی رائے سے اکا کر دیجئے نمبر سکس موسی لیف ٹیلڈ گی کو یہ جانور میڈاگست کی جنگلوں کے اندر پایا جاتا ہے ویسے تو اس جنگل میں ہزاروں کے اتداد میں ریئر اورڈینجریس جانور موجود ہوتے ہیں مگر انفرچلیٹلی اس جانور کو جلدی سے دیکھ پانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کی باڈی ایک درخت کی شاہ کی طرح ہوتی ہے اگر کوئی اس کی سکین کو گلتی سے ٹچ بھی کر لے تو اسے پتہ نہیں چلے گا کہ کسی جانور کو ٹچ کیا ہے یا کسی درخت کی شاہ کو خطرہ محسوس ہونے پر یہ درخت کی شاہوں کے ساتھ بلکل فریز ہو جاتا ہے اور شکاری کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں پر کوئی جانور موجود ہے اس کی باڈی تقریباً 20 سینٹی میٹر ہوتی ہے ایون کہ اس کی آنکھیں بند ہونے پر یہ بلکل بھی اپنے ہونے کا احساس بھی نہیں دلاتا ایسے انویزیبل باڈی ہونے کے وجہ سے اپنے شکار بڑی آسانی سے کر لیتا ہے کیونکہ جب کوئی انسیکٹ اس کے قریب سے گزرتا ہے تو یہ اسے آرام سے پکڑ لیتا ہے نمبر 5 لیپ انسیکٹ یہ ایک ایسا پودہ ہے جو کہ بلکل پتوں کی طرح ہوتا ہے اسے تو انسان بھی پہلی بار دیکھ کر نہیں پہچان پائے گا کہ یہ کوئی کیڑا ہے یا پتہ تو شکاری کا دیکھ پانا تو دور کی بات ہے لیپ انسیکٹ بہت سے پرندہ اور جنگلی جانوروں کا فیورٹ فوڈ ہے اس وجہ سے اسے اپنے جان بچانے کیلئے ایک بے جان جانور کی طرح ثابت کرنا پڑتا ہے یہ ایک ہارم لیس کیڑا ہے اور یہ درختوں پر موجود فولوں سے اپنے خراک حاصل کرتا ہے یہ اپنی ساری جن کے درختوں پر ہی گزار دیتے ہیں اور ایون کے درختوں پر ہی اپنے انڈے دیتے ہیں اور ان کے بچے بھی بہت ہی کم حرکت کرتے ہیں تو دوستو یہ انسیکٹ بہت ہی کمال کا ہے نمبر 4 اس کیڑے کو سپائنڈر ڈاگریٹر کریب بھی کہا جاتا ہے یہ کریب کیلی فورنیا، تھائی لینڈ، مال دیویس، انڈونیشیا اور ملیشیا کے جنگلوں میں بھی پائے جاتے ہیں بائیلوجسٹ کا کہنا ہے کہ یہ کریب بہت سے سی اینیمالز کے لیے بہت ہی ٹیسٹی فوڈ ہے اس لیے اس کو کھانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے مگر اس کی بارٹی بہت ہی انیوجل ہوتی ہے اس کی بارٹی پر موجود عجیب بال اس کو پلانٹس پر غائب کر دیتے ہیں جب اسے کسی بڑے اینیمالز کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ جلدی سے اپنی الجی نما بانڈی کو پلانٹس کے اندر انویزیبل کر دیتا ہے یہ ریپ واقعی بہت ریر اور امیزنگ ہے نمبر تھری گوڈی بارون دنیا کے اندر موجود تقریبا ہر انسان کو تتلیاں بہت پسند ہوتی ہیں شاید ہی کوئی ایسا ہو جن کو پسند نہ ہوں یہ کلر فول بٹر فیر تقریبا سب کو پسند ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ جب تتلیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس وقت ان کی لاروی بہت ہی انیویول ہوتی ہے اور ان کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ یہ بڑی ہو کر ایک کلر فول بٹر فلائی بنے گی یہ بٹر فلائی جو آپ کے سامنے ہے یہ گولڈ پیرن ہے اس بٹر فلائی کی لاروی گرین کلر کی ہوتی ہے یہ پیرڈیٹر سے بچنے کے لئے پتوں پر ایسا چپک جاتی ہے جیسے ان پتوں پر کچھ بھی نہ ہو یہ پتوں پر بلکل انویزیبل ہو جاتی ہے اور ان کے ہونے کا تو دل میں تصور بھی نہیں کیا جاتا نگر ان کو ہلانے پر نظر آ جاتی ہے یہ بلکل حران کر دینے والے شیپز رکھتی ہیں یہ زیادہ تر ساؤت ایسٹ ایشیا میں ملتی ہیں اور ان کے چھپنے کا یہ طریقہ واقعی کمال کا ہے نمبر ٹو گریٹ پوٹو خوبصورت پرندوں کو دیکھنا اور ان کی آوازیں سننا تقریبا سب کو پسند ہوتا ہے مگر یہ جو پرندہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہ تو جلدی نظر آتا ہے اور نہ ہی اتنی آوازیں نکالتا ہے ان کا کلر تقریبا گری وائٹ اور شیڈ براؤن ہوتا ہے جس کی وجہ سے جب یہ کسی درخت پر پیٹھتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے اس سے تنے کا حصہ ہو اس کی آنکھیں سچ میں کمال کی ہوتی ہیں یہ اپنی انویزیبلٹی باڈی ہونے کی وجہ سے آسانی سے شکار کر لیتے ہیں جب پھر بھوک لگے تو یہ ایک ٹرک کا استعمال کرتے ہیں یہ درخت کے تنے کے اوپر ہینگ ہو جاتے ہیں اور اپنی حرکت کو بند کر دیتے ہیں اور چمکادر اور بڈر فلائر دوسرے انسیکٹ کا آسانی سے شکار کر لیتے ہیں یہ ریالی بہت ہی امیزنگ انویزیبل انیمل ہے نمبر ون لیپٹو سیپلس یہ ایک قدرتی نظام ہے کہ جب کوئی مچھلی انڈے دیتی ہے تو اس کے اندر سے بچے نکلتے ہیں اور ان بچوں کو بڑے سی انیمل یا وہی بڑی مچھلیاں کھا لیتی ہیں مگر سمندر کے اندر ایک ایسا جانور ہے جو کہ زبردر چھپنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیپٹو سیپلس ایک ایسا جانور ہے جو کہ مچھلی کی طرح دکھائی تو دیتا ہے مگر مچھلی نہیں ہوتا جب اس کے انڈے کے اندر سے چھوٹا بچہ نکلتا ہے تو اس کا کلر بلکل پانی کی طرح ہوتا ہے انڈے سے نکلتے ہی اس کی باڈی ٹرانسپیرٹ ہو جاتی ہے اور پرڈیٹر سے بلکل خطرہ نہیں ہوتا یہ بچے دو سے تین ماہ تک ایسے ہی رہتے ہیں جب ان کے اندر اتنی صلاحیت آ جائے کہ اپنی جان خود بچا سکیں تو یہ اپنی نارمل شکل میں آ جاتے ہیں یہ ایک ایسی سروائیول ٹکنیک ہے جو کہ انہیں قدرتی طور پر حاصل ہوتے ہیں حرانگی والی بات یہ ہے کہ جب اس کو کسی بھی شکاری سے کوئی خطرہ محسوس ہو کسی بھی وقت تو یہ اپنی اپر پارٹی اور ایون کے آرگنز کو بھی ٹرانسپیرٹ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں شکاری نہیں دیکھ پاتا اور یہ شکار ہونے سے بچ جاتے ہیں مگر یہ اپنا شکار بہت ہی آسانی سے کر لیتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی تو ایسی اور مجزدار ویڈیو آنے سے پہلے اپنے چینل ساکیب ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو سب سے پہلے آپ کو اس کی نوٹفکیشن مل سکے تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ